بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک گیا ہم سب لوگ اسلام علیکم جی جو امید ہے کہ سب این بھائی ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی سہت اندرستی عطا فرمائے اور سب کے رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور سب یوٹیوبر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے راتو رات اللہ تعالیٰ ترقیہ دے سب کو اللہ کرے کہ آج رات سب کے ویڈیو وائرل ہو جائیں بھئی میری تو دل سے دعا ہے تو اسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم کرتے ہیں آغاز تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب بہن بھائیوں سے کہ آپ لوگ ہماری چینل کو سبکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں سبسکرائبر تو چلیں کچھ چل نکلے ہیں اب کچھ امید لگ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ واجٹم بہت کم ہے تو آپ لوگ کی آپ سب بہن بھائیوں کی مدد سے ہی سارا کچھ ہوگا تو یہ دیکھیں مہک فاطمہ مہک آج اپنا سوٹس لائے کرنے لگی ہے اٹھ سی ہوگی نا یہ دیکھیں جی ہم لوگ آگئے ہیں پارلر میں وہاں پہ لائٹ بند ہو گئی ہے آج کل پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ بناوے لگتا پورے پنجاب میں ہی نا یہ تو دور سے حبریں ایسے یا رہی ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں بڑا تو وہاں پہ ہماری بطی بند ہو گئی تو یہ پارلر کی لائٹیں جو ہے یہ یو پی ایس پہ تھی تو ہم لوگ ادھر آگئے اور ادھر آگئے ہیں مہک پاپا بھی نماز بڑھ کے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ویڈیو پہلے ہو جو جو کہ اس لیے امیر پہلے ہوگی ہوگی ہاں جی امیر شیط ہوگی ہے چلو اچھی بات اللہ صاحب کو خوش رکھے یہ دیکھیں جی دو قیدی بیٹھ کے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں نہیں نہیں بیٹھے بیٹھے نہیں قیدی بیٹھے نہیں قیدی بنا کریں نہیں قید نہیں قید نہیں ہم پاکستانی ہم مزاد ہیں جی ہر بات میں چلیں آپ کو ہر طرح کی ازادی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بولیں جی جی سب بہن بھئیوں کے کل کے جو ویڈیو میں کمنٹس ہیں نا وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ زیادہ خیرت آ فرمائے آمین سبح تو بڑا مطلب دل دل بڑا ہو گیا کمنٹس پاڑ کے نا ہاں جی بلکل کیونکہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے نا چار سالوں سے ہی ہے ہمارے دماغ میں چل رہی ہے بڑی دفعہ بحث بھی ہوئی ہے بڑی دفعہ کاجبہ سب بھی جانا ہی جانا ہے لیکن پھر کوئی نا کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی اور ہمیں جو مشوری دینے والے لوگ تھے وہ بھی بڑے پونچے ہوئے تھے پونچے بڑھ رہے تھے جو میں روکنے والے لوگ تھے تو مہک فاتما سے پوچھتے ہیں مہک فاتما آپ کی اپنی رائے کیا ہے کیا آپ کی اچھتی ہو کہ جائیں جانا تھا یہاں پڑھائی اچھی نہیں ہے کیونکہ مہک فاتما کو پڑھنے کے بڑا شوق ہے تو وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو تو زنگ لگانے والی بات ہے گاؤں میں رہ کے اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے مسئلے تھے جن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سوچا مگر فیصلہ نہیں ہو سکا تو آپ سب کا بہت 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 شکریہ میں دل سے ادا کرتی ہوں کہ آپ سب بہن بھئیوں نے ہماری ویڈیو کا دل سے دیکھی پوری دیکھی اور پوری بات سن کی ہمیں دل سے کمنٹ کی ہیں اور اپنی اپنی رائے سے ہمیں آگا کیا اور اپنے مشفروں سے ہمیں نوازا تو فیصلہ کرنے کی حمد پیدا ہو گئی ہے تو ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم لوگ یہ بچوں کی کلاس پوری ہونے تک انشاءاللہ یہاں سے وہ نکلنے کا فیصلہ کریں گے بچوں کی کلاس کیا چل رہی ہے پڑھائیس ہے تو کوئی نہیں آپ سب کو پتا یہ جو ملک کے علاہات ہیں لیکن پھر بھی سرٹیفیکیٹس تو لینے ہیں اگلی کلاس کے تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا اور کچھ یہ ہے کہ چلو یہ سیزن ہے پھر لالچ پڑ جاتا ہے کہ جلو نئی جگہ پہ جا کے تو ایک نئی چیز ہوگی اور وہاں پہ اس طرح سے نہیں چلے گا کام تو چلو ابھی اتنا ٹائم یہاں پہ گزارا ہے تو سیزن کا کچھ فائدہ اٹھائی لیں تو گاڑی بیچی تھی اسی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کریں گاڑی آگے لے لیں اور یا کہ کوئی کاروبار شروع کر لیں تو پھر ہم لوگوں نے یہی کاروبار سے سب کچھ اللہ دے لے گا بلکل گاڑی تو پھر کھڑی کر دے نہیں ہے پیسے بہتے ہیں پیسے ادھر ادھر بیان بہنیوں کو دیئے ہوئے تھے تو وہ کچھ امید لگ رہی ہے واپس ملنے کی تو ایک دل کرتا ہے گاڑی لے لیں اور ایک دل کرتا ہے کہ چلے جائیں یہاں سے کاروبار بنا لیں آج کل دو دل ہوئے تھے اس وجہ سے ہاں جی تو سب بہن بہنیوں کے مشروعوں سے دل ایک ہو گیا وہ دو دل مل کے ایک ہو گیا فیصلہ پکا ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم نہ کسی شہر میں شفٹ ہوں گے اور آپ سب دعا کیجئے کہ ہمارا گھر سے ایک بھائی نے یہ مشروع دیا تھا کہ ابھی گھر سے گل نہ کریں ایک سال تک آپ لوگاں پہ کام کریں لیکن میرا اپنا ذاتی یہ حیال ہے کہ اگر ہمارا گھر پیچھے ہوا تو کیونکہ میں میرا اپنا کچھ دماغ اس طرح کہ کہ ایک دم پیچھے ہی رہنا کہ اگر چیز نانا دل کو لگے تو میں کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو رہنے دو میں نے سکول بنایا تھا میرا بڑا اچھا سکول چھوڑا بڑا اچھا سکول چلا چھوٹی سی بات پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو ابھی اسی رہے چاہتی ہوں کہ پیچھے کانا کوئی option نہیں رہے گا پھر اگر تھوڑی دیر بھی لگ جائے گی تو وہیں پہ لگے رہیں گے اور لگے رہے ہیں میند کرنے چلو اللہ بھاؤ سب بہنگا ہوں کار ہی دیتا ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی کا امیاب کریں گے ایک دن امید پہ دنیا کارنے تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی فضل کرے اور اس فیصلے پہ ہمیں قائم رکھے جو آپ لوگوں کے مشورے سے ہم نے کیا اور اس طہارہ بھی انشاءاللہ کریں گے کچھ بین بھائیوں نے اس طہارے کا مشورہ دیا ہے تو وہ ڈاٹ سب نہیں کرنا کیونکہ میں تو موبائل کو پکڑے پکڑے اور بین بھائیوں کی ویڈیوز دیکھتے ان کو ریپلائے دیتے اور ان کے کمیٹ پڑھتے یا ان کو کمیٹ کرتے میں سو جاتی ہوں ایک دو بچ جاتے ہیں میرے تو میں اسے پہلے سو جاتے ہیں یہ وضو میں سو جاتے ہیں زیادہ تر پڑھتے پڑھتے تو اس لیے میں ان سے کہتی ہوں کیونکہ آپ اس طہارہ کریں کریں گے انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے اس طہارہ لیکن وہ بھی ختمی فیصلہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بہتر فرمائیں آپ لوگوں کی دعایں نہیں ہیں آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے یہاں آگئے تھے ہم حفظہ بہت سے گاؤں میں آئے تھے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت 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 فضل کیا جتنا ہی شکر ادا کریں کام ہے بلکل اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں جو اور جیزہ تا فرما ہوں گا بلکل بس یہ کہ نکلنے کی کوشش کرتے تھے پھر کوئی چیز روک لیتی تھی اور جب رکنے کا فیصلہ کر لیتے تھے پھر کوئی چیز رکساتی تھی کہ نہیں یار یہاں ٹھیک نہیں ہے چلو بس یہ دو دبل مائنڈڈ بلکل تو ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آپ سے ویڈیو لمبی نہیں کرتے ہر روز ویڈیو لمبی جو ہے وہ ڈالنا اچھا نہیں ہوتا کال آپ لوگوں نے ماری لمبی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ دعاوں میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہیں بڑی حسرت ہے کہ کسی کی ویڈیو وائرل ہوتی بھی ہم بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے اپنے کسی ایک بہن بھائی کے تو کم از گم دیکھیں ویڈیو چینل جو ہیں وہ اس مہینے میں کافی بھی انبیوں کے مونٹائز ہوئے ہیں اس بات کے بڑی خوشی اور تب سے دل کو کچھ تسلی بھی ہوئی ہے کہ امید بھی لگی ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ کسی دن اللہ تعالی اس مقام تک پچا ہی دیں گے تو لیکن ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی وہ میری دل سے دعا ہے کہ کسی کی بھی ہو جائے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کہ ویڈیو ایسے وائرل ہوتی ہے کیونکہ سونا ہے صرف یہ کہ فلان کی ویڈیو وائرل ہوگی اس کو رات و رات ہزاروں میں سبسکرائبرز اور ویوز مل گئے لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ہم نے کسی کی جن کے ہم ریگولر ویڈیو واش کرتے آ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ آج ان کے چینل پہ ہم گئے تو وہاں پہ موجزہ ہوا تھا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہونی چاہیے تو آپ ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں پلیز کبھی یاد رکھیں ہمارا نام لے کے تو ہمارے لئے دعا کر دیا کریں ہم سب آپ سب کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی ناصر ہو اللہ حافظ